موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس لاس ٹائم ہم نے جو ٹاپک شروع کیا تھا وہ لوکو موشن تھا اسی کو آج کنٹینیو کریں گے آج ہم جیلی فش میں لوکو موشن کو سٹیڈی کریں گے جیلی فش ایک ایسا اورگینیزم ہے جو پانی میں رہتا ہے اور اس کی پوڈی امبریلا لائک ہوتی ہے اس کو بیل کہا جاتا ہے سب سے پہلے پانی اس بیل میں داخل ہوتا ہے بیل سکڑتی ہے اور پانی جیٹ کی طرح باہر نکلتا ہے نتیجے کے طور پر اینیمل اوپر کی طرف فورڈ ڈائریکشن میں موو کرتا ہے اس مومنٹ کو جیٹ پروپیلشن کا نام دیا جاتا ہے اس کے بعد ایرٹھ فرم ہے ایرٹھ فرم میں اکورڈین لائک مومنٹ ہوتی ہے جس کے اندر سیٹا اور مسلز یہ دونوں انوالو ہوتے ہیں سب سے پہلے ایرٹھ فرم لمبا ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے اور اس کے سامنے والے حصے کے لوڈ سائٹ پر جو سیٹا موجود ہوتے ہیں وہ باہر آتے ہیں اس کے فرنٹ والے انٹیریئر فورشن کو انکر کرتے ہیں گرپ دیتے ہیں جمع دیتے ہیں پھر اس کے بعد لونگی چونل مسلز کونٹریک کرتے ہیں اور سرکولر مسل ریلیکس کرتے ہیں تو باڈی سکڑ جاتی ہے اور نتیجے کے طور پر وہ پورشن آگے کی طرف موف کرتا ہے پھر اس کے بعد پوسٹیریئر انڈ والے سیٹا اپنا کام کرتے ہیں باہر آتے ہیں انیمل کی باڈی کو گراؤنڈ پہ جمع دیتے ہیں انکر کر دیتے ہیں اب سرکولر مسل کونٹریک کرتے ہیں لونگی چونل مسل ریلیکس کرتے ہیں اور باڈی پتلی اور لمبی ہو جاتی ہے اس طرح سے اٹھوم اپنے سرکولر اور ریڈیل مسل کو کونٹریکٹ اور ریلیکس کرنے کے نتیجے میں آگے کی طرف موف کرتا ہے آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈائیگرام کی مدد سے جو کہ آپ کے سامنے سکرین پہ دکھائی دے رہی ہے سمجھ سکتے ہیں اور سیٹا کیا ہے یہ بلکل باریک باریک اپنڈیجز ہوتے ہیں ایکسٹینشنز ہوتی ہیں بڑے ہوئے حصے ہوتے ہیں جو اس اورگنزم کی نچلی سائٹ پہ موجود ہوتے ہیں اور فیٹس کا کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد کوکروچ ہے کوکروچ میں نکلو حرکت کا طریقہ سویفٹ واکنگ ہے اور یہ تھوڑا سا فلائے بھی کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ونگز بھی ہوتے ہیں اور جب یہ چلتا ہے تو اس کی ایک طرف کی لیگز موف کرتی ہیں استعمال ہوتی ہیں اور فورڈ لیگز باڈی کو آگے کی طرف پل کرتی ہیں ہائنڈ لیگز ہائنڈ لیگز پیچھے والی لیگز جو ہیں وہ اسی ڈریکشن میں اس کی باڈی کو موف کروانے میں ہیلپ کرتی ہیں یعنی کہ فورڈ سائٹ پہ انٹیریٹ سائٹ پہ جو لیگز ہیں وہ اس کو پل کرتی ہیں آگے کی طرف اور جو ہائنڈ لیگز ہیں جو پچھلی سائٹ پہ لیگز کے پیر ہیں وہ اس کو اسی ڈریکشن میں آگے کی طرف دھکیلنے میں مدد دیتے ہیں جبکہ اس کی میڈل میں جو لیگز موجود ہیں وہ پروپ کا کام کرتی ہیں اور اس کو زمین پر سپورٹ دینے میں اس کی بوڈی کو سہارا دینے میں مدد دیتی ہیں اسی دوران میں جو باقی تین لیگز ہیں وہ ایک ساتھ موف کرتی ہیں اور یہ پروسیس ریپیٹ ہوتا رہتا ہے انٹیریئر والی لیگز آگے کی طرف پل کرتی ہیں پوسٹیریئر لیگز اسی ڈیریکشن میں موف کروانے میں ہیلپ کرتی ہیں اور میڈل والی لیگز پروپ کا کام کرتے ہوئے بوڈی کو سٹیبل کرتی ہیں ریمیننگ تھری لیگز بھی ایک ساتھ موف کرتی ہیں اور یہ پروسیس ریپیٹ ہونے کے نتیجے میں کوکروچ میں لوکوموشن ہوتی ہے کوکروچ کی باڈی میں ونگز کے دو پیرز ہوتے ہیں اور جو پوسٹیریئر پیر ہے ونگز کا وہ فلائٹ میں ہیلپ کرتا ہے یہ ونگز یہ پر جب ہوا میں پھر پھر آتے ہیں بیٹ کرتے ہیں اس مینر سے اس طریقے سے بیٹ کرتے ہیں کہ باڈی ویڈ کو بھی سپورٹ ملتی ہے اور وہ ہوا کے ساتھ آگے کی طرف موف کرتی ہے اس کے پاس سنیل ہیں سنیل اور مسلز یہ دونوں مولسکا فائلم مولسکا سے بلونگ کرتے ہیں مولسکز ہیں اور یہ رینگتے ہیں کرالنگ کرتے ہیں اور بہت آہستہ آہستہ اپنے پاؤں کی مدد سے چلتے ہیں سٹار فش یہ ارگنزمز پانی میں رہتے ہیں اور ان کی باڈی بہت سوف باڈی ہوتی ہے اور ان کی باڈی پہ ان کی باڈی کی نچلی سائٹ پہ نچلی طرف ٹیوب فیٹ ہوتے ہیں جو کہ ٹیوب لائک نظر آتے ہیں ٹیوب فیٹ ریڈیل کینال کے یعنی ان کی باڈی میں جو سٹرکشر ہے اس کے بالکل نیچے موجود ہوتے ہیں اور ٹپ آف آرمز تک ایکسٹینڈ ہوتے ہیں بازووں کے آخری کناروں تک پھیلے ہوتے ہیں جب ان کے اندر پانی فل ہو جاتا ہے تو یہ پھیل جاتے ہیں ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں اور پھر باڈی کو سکشن کپ کی مدد سے کسی بھی آبجیکٹ کے ساتھ فکس کر دیتے ہیں سکشن کپ کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا باز پلاسٹک کی چیزیں آبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کے اوپر رکھا جائے تو اس کے ساتھ فکس ہو جاتے ہیں ان میں سے ہوا نکل جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے ایک ڈائگرام بھی میں نے رکھی ہے اس سکرین میں آپ ڈائگرام سے اس کو آئیڈیالائز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ چھوٹے ہوتے ہیں اور باڈی کو اسی ڈائریکشن میں موف کروانے میں ہیلپ کرتے ہیں ان کے ٹیوب فیٹ اس طرح سے سٹار فرش کسی بھی ڈائریکشن میں موف کر سکتی ہے اور سٹار فرش کے جو آمز ہیں وہ اس کو پانی کے اندر سفیم کرنے میں تہرنے میں مدد دیتے ہیں سٹوڈنٹس اس کے بعد نیکس ٹاپک لوکوموشن انڈ سکیلیٹن ہے ورٹی بریٹس میں اس سے پہلے ہم ان ورٹی بریٹس کو ڈسکس کر رہے تھے ورٹی بریٹس وہ آرگنیزمز ہیں جن کے اندر بیک بون ہوتی ہے ریر کی ہڈی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے ہم فیشز کو ڈسکس کر لیتے ہیں فیشز میں بہت ڈیفرنٹ پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں فیشز کو کیونکہ یہ پانی کے اندر ہوتی ہیں اور زمین پہ چلنے والے انسان اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی لوکوموشن سے ڈیفرنٹ پرابلمز اور سیچویشنز ہوتی ہیں جن کو فیشز کو فیس کرنا ہوتا ہے زیادہ تر فیشز کی بوڈی سٹریم لائنڈ ہوتی ہے یعنی کہ دونوں کناروں سے پتلی اور دربیان سے موٹی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیلپ کرتی ہے کہ پانی آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ اس کی بوڈی سرفس سے موف کر جائے اور فرکشن کا چانس کم از کم ہو جائے مزید فسیلیٹیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے جسم پہ فنز کے علاوہ کوئی بھی آؤٹر پروجیکشن نہیں رکھی کوئی اپینڈج لائے کوئی بڑا ہوا حصہ باہر نکلا ہوا حصہ نہیں رکھا ہے مچھلی اتنی ہی تیزی سے موف کرتی ہے جتنی اس کی بوڈی زیادہ اچھی سٹریم لائنڈ ہوتی ہے اس کے بعد کارٹیلیجینیس فشیز کے اندر جن میں کارٹیلیج ہوتا ہے ڈرمل ڈینٹیکلز موجود ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ باریک باریک دانتوں کی طرح کے سٹرکچرز ہوتے ہیں جو سکن سے باہر نکلے ہوتے ہیں اسی طرح بونی فش میں سکیلز ہوتے ہیں یعنی چھلکا ہوتا ہے اس کا اس کو نمدار رکھا جاتا ہے مویسٹ رکھا جاتا ہے سلائمی ریلیز کے ذریعے سے جو کہ موکس یا آئل گلینڈ سے ریلیز ہوتی ہے سلائمی فلویڈ ایکزوڈیشن کا مطلب ہوتا ہے خارج ہونا سلائمی ایکزوڈیشن کا مطلب ہے سلائمی نیچر کا ایک فلویڈ نکلتا ہے آئل گلینڈ سے یا موکس سے ٹھیک ہے جی اور یہ کیا کرتا ہے یہ ان کی باڈی کو مویسٹ کرتا ہے نمدار بناتا ہے اس سے بھی فرکشن پانی اور مچھلی کے جسم کے درمیان منیمائز ہو جاتی ہے مچھلیوں میں اس کے علاوہ دوسری اڈاپٹیشن بھی موجود ہیں جس کی مدد سے یہ پانی کے اندر تیزی سے حرکت کرتی ہیں اور وہ فنز ہیں دوٹسل اور وینٹرل انپیرڈ فنز ہیں مچھلی کی باڈی کو توازن برقرار رکھنے میں سٹیبلائز کرنے میں اور جو پیرڈ پیکٹورل اور پیلوک فنز ہیں پیکٹورل یعنی فورلم کے ساتھ پیلوک مطلب ہائنڈ لیم کے ساتھ جو فنز ہیں ان کی جگہ پر جو فنز ہیں وہ باڈی کی پوزیشن کو چینج کرنے میں اور باڈی کی بیلنسنگ میں توازن میں مدد دیتے ہیں اسی طرح ٹیل والی سائٹ پہ جو ٹیل فن ہے یا کارڈل فن ہے یہ پیرڈ فنز کے ساتھ مل کر مچھلیوں کی پانی میں آگے کی طرف حرکت میں مدد دیتے ہیں بیانسی پانی کے اندر اچھال کی قوت کو کہا جاتا ہے اور اس کو منٹین کرنے کے لیے بونی فیشیس کے اندر ایک خاص قسم کا سٹرکشر ہوتا ہے جسے سویم بلیڈر کا نام دیا جاتا ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے امید ہے آپ کو لیکچر اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ